پیپلز پارٹی ریلی جی جی آپ تو ایسے ہڑا نوڑی ہیں جیسے میں نہیں کر سکتا پی ایش دی پی ایش دی کی ہے اللہ کے فضل سے پورے میڈیا کو اوپر شور مچا ہوا ہے کہ بہدر صاحب نے پی ایش دی کر لیا اور آپ کہہ رہی ہے ڈی ایلی نہیں آپ تو جہاں بھی بہدر صاحب کا نام آ رہا ہے ڈاکٹر جہانگیر بہدر لکھا اس کے علاوہ آ بہت جگہ پھیڑا ہے ہر بندہ جو ہے اس کی خواہش ہے کہ اس کے پاس جاؤں میں اور اس کی دعوت جو ہے وہ ایکسپٹ کروں چونکہ بہت زیادہ دوستوں نے دعوتیں دی ہے اور مبارک بادیں دی ہے اور میرا خیال ہے کہ کم ہی ایسے لوگ کوئی ہوگے پی ایش دی ڈاکٹر جنہوں نے ڈاکٹریٹ کیوں اور ان کو اتنا ریسپونس ملاو شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا کہ جہانگیر بہدر پی ایش ڈی ہو چکا ہے نہیں واقعی آپ کو بہت اپریزیشن ملی ہے ہاں جی اتنی مبارک باتیں تو مجھے سینیٹر بننے کی نہیں ملی تھی جتنی یہ ڈاکٹر بننے کی ملی روزانہ ڈاک صاحب کے عزاز میں ڈاکٹر جہانگیر بہدر صاحب کے عزاز میں افطار پارٹیوں کا اتمام کیا جا رہا ہے ہاں جی ہاں جی ایک ایک دل میں دو دو پارٹیاں ہو رہی ہیں ایک جگہ سے میں کجور کھا کے تو دو سنڈا جا کے دوسری جگہ سے پیتا ہوں اور چونکہ یہ دوستوں کی محبت ہے جولیت بھائی آپ جیسے جو دوست ہیں ہمارے پیارے ان کی محبت کا نتیجہ ہے اپنے محبتیں ہی تو باتھی ہے اور تو اپنے ساری زندگی کیا کچھ اچھا جولیت بھائی یہ ڈاکٹریٹ کرنے کی کچھ مصیبتیں بھی میں نے برداشت کی ہے چونکہ نیم پلیٹ بدل نہیں پڑ گئی گھر کے بعد جو لکھی ہوئی تھی جہاں گیڑ بدل کی جگہ آپ ڈاکٹر جہاں گیڑ بدل کی پلیٹ لگائی اور چونکہ مالا میرا وہی ہے پرانا دوست یار وہی دوست اب آپ مالے دار وہی ہے پرانا ہی تو جب سے وہ ڈاکٹر جہاں گیڑ بدل لکھوایا ہے مختلف مریض بھی آنا شروع کبھی کو بچہ آ جاتا ہے کہ میرا زکام نہیں جاڑا کبھی کو بزرگ آ جاتا ہے کہ ہٹیوں میں درد ہو رہی ہے کبھی کوئی آ جاتا ہے کہ مجھے سیاست سے تو اب ایسے ہی آپ فارغ ہیں تو یہی کام شروع کرنے پر یہ ڈاکٹری والا مگر ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ سادھے جہاں گیڑ بدل کا آپ چیزہ لیتے رہے ہیں کوئی بات نہیں کیونکہ سادھا جہاں گیڑ بدل جو ہے وہ طبیعت کا بھی سادھا ہی ہے مگر اب ڈاکٹر جہاں گیڑ بدل ہے اور طبیعت بھی جو ہے وہ ڈاکٹریٹ والی ہوگی اس لیے تھوڑا احتیاط سے کام لے کیا بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ دیکھ مگر پیار سے جنہید صاحب آپ یہ سن کے زیادہ خوش ہوگے اور حیران بھی ہوگے ظاہر ہے کہ میں نے ایم بی بی ایس پہ پی ایس ڈی کی ہے یعنی ڈبل ڈاکٹریٹ کیا مطلب ایم بی بی ایس آئی بین محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پہ میں نے پی ایس ڈی کی اس لیے میری ڈبل ڈاکٹریٹ ہو گئی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں دنیا کا اللہ کے فضل سے واحد ایسا شخص ہوں کہ جو سفید کوٹ اور کالا کوٹ دونوں ہی پہن سکتا ہوں وہ کیسے یہ ایسے بازو ڈال کے میں سمجھا نہیں آپ نے کیا کہا ہے میرا مطلب ہے آپ کیسے پہن سکتے ہیں میرا مطلب ہے کہ میں وکیل بھی ہوں آئی بین لائر بھی ہوں اور ایم بی بی ایس بھی ہوں اچھا 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 یعنی لائر ہے تو کالا کوٹ پہن سکتے ایسے ڈاکٹر آپ وائٹ کوڑ اور ایک بات میں اور بھی کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ اور بلکہ میں تو اپنے دوستوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے چاہنے والوں کا کہ کسی بھی ڈاکٹر ایٹ کرنے والے کو اتنی پذیر آئی نہیں ملی جتنی مجھے ملی ہے جو فرینک میرے دوست ہے جو اہے تو بھی کر لیتے ہیں انہوں نے وضاحت بھی کی ہے کہ چونکہ یقین ہی نہیں تھا کہ تم پی ایس نہیں کر جاؤ گے اس لیے ہم زیادہ دات دے رہے ہیں اس کی وجہ میں معافی چاہتا ہوں میری نلائکی نہیں ہے مسروف بہت ہونا جی اس ایج میں اور اس مسروفیت میں اگر بندہ ڈاکٹریٹ کرتا ہے تو وہ بڑی بات ہوتی ہے وہ واقعی قابلستائش ہے اور چونکہ آپ کو پتا ہے ہم اندرون لاور کے رہنے والے ہیں اور ہماری یاڑی دوستی بھی پوری لاوری ہوتی ہے کچھ دوستوں نے اس طرح کا بھی مزاق اڑایا کہ مدر صاحب بلا بتائیں دعا نہ لال ہے یا چٹا میں نے کہا یہ تو کاٹ کے ہی پتا چلے گا تو کہتے ہیں پی ایچڈی کرنے کا فیدہ کٹ کے تو آنے پڑ بندہ بھی بتا سکتا ہے پی ایچڈی کے پی جئی پڑ گئے ہیں یہ بتائیں توکیر صادق کیس توکیر صادق صاحب یہ کون ہے پائی صاحب توکیر صادق جنہوں نے ببینا طور پر سو عرب سے زیادہ کی کرپشن کی ہے اچھا نام کو سنا سنا سا لگڑا ہے یہ کون ہے پائی دکٹر صاحب وہ آپ کے برادریں نسبتی ہیں کون توکیر صادق سوڑی میں نہیں جانتا میں تو پی ایچڈی کرنے پہ مسروف تھا آئیم سوڑی آپ کے برادر اللہ ہے وہ تو کیا کیا کہا ہے یہ نا آپ اس پہ زورڈہ دیں آپ یہ بتائیں کس نے کیا کیا ہے سو عرب سے زیادہ کرپشن کا الزام ہے ان پہ کس پہ مجھ پہ توکیر صادق پہ اور کس پہ آنے تو اگر آپ پہ آئی یا اس پہ آئی تو آپ آپس میں نبڑے بیڑا کیا تعلق ہے اس کو آئیم سوڑی اگر اس نے کچھ کیا ہے تو عدالت جانے اور وہ جانے عدالتیں موجود ہیں ان باتوں کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے حبلے تو ساری زندگی شفاف زندگی گزاری ہے جولیت صاحب سیاست کے لیے بڑی قربانیہ دیئے ہیں ملک کے لیے بڑی قربانیہ دیئے ہیں ہم نے کونے کھائے ہیں اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے تو کیر صادق پر کچھ تو کہے نا مجھے کیا پتہ ہے جی میں اس کی دائی ہوں عجیب آپ بات کر رہے ہیں اس طرح کے بندوں کے تو پرانے واقفکاروں سے پوچھتی ہیں کہ کچھ تو بتائیں کہ وہ بچپن میں کیسے ہوتے ہیں مجھے کیا پتہ ہے رشتہ دار ہوگا تو اپنی جگہ پہ ہوگا آئی ڈاٹ کی ناظرین یہ تا آج کا حسبحال اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ حافظ